اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو اللہ جزائے خیر دے وزارہ شہول اسلامیہ کو جنہوں نے یہ مقاتل جالیات کا ایک جال بچھا دیا ہے جہاں لوگ آئے اپنے دیس سے اپنے وطنوں سے آئے تو تھے رزق کی تلاش میں آئے تو تھے رزق کی تلاش میں اور یہاں آ کر وزارہ شہول اسلامیہ پر اللہ رحمت کرے ان کو دین کی خدمت کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے مملکت سعودی عربیہ کی حفاظت فرمائے یہاں کے امن کی حفاظت فرمائے یہاں کے علماء کی حفاظت فرمائے یہاں کے حکمرانوں کو اللہ ان سے اور دین کا کام لے ان کو نیک صحبت عطا فرمائے ان کو بری صحبت سے بچائے ان کی اس چھوٹی سی کعوش کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں واللہ جو یہاں سے توحید لے کر جاتے ہیں شرق سے توبہ کر کے جاتے ہیں خورفات سے توبہ کر کے جاتے ہیں دنیا سوارنے آئے تھے ان کی محنتوں سے اللہ کی رحمت سے دین سوار کر جاتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل ایلیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون ہماری گفتگو کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے نہ کسی پہ تنز کرنا ہے نہ کسی کے مدھب پر کیچڑ اچھالنا ہے ہماری گفتگو کا بنیادی نقطہ وہ یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جہنم کی آگ سے پچھ جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی تھی یہ یہودی بچے کے مرنے کی اس کے آخری آیام کی اور آخری لمحات کی آپ اس کے گھر پہنچے تھے اور ایک ہی جملہ کہا تھا کہ اے بچے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کے قرار کر لے اس نے اپنے بابا کو دیکھا تھا اور بابا نے کہا تھا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے اس نے کہا تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کے بستر سے اٹھے دروازے پر پہنچے اس کی آخری ہچکی کی آواز آئی آقا علیہ السلام کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا کہ اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہوئی ہماری یہ گفتگو ہر اس حق کی تلاش کرنے والے شیعہ کے لیے ہے جو دیکھنا چاہتا ہے حق کیا ہے حقیقت کیا ہے ہم ہر اس بھائی کے کان تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں جو حق کی تلاش میں ہے جو حق کی جستجو میں ہے اس کے سامنے اسے گالی دیئے بغیر انسانی ناتے کے مطابق اس سے محبت کرتے ہوئے کہ یہ انسان ہے یہ آدم کا بیٹا ہے یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے ہم حق کو تلاش کرنے میں اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس کے اپنے مذہب کے اختلافات ان کی اپنی کتابوں کی روشنی میں ان کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تحقیق کا میدان کھولا ہے آؤ اور سوچو حق گیا ہے یہ چند سوالات جو ہم نے شیعہ مذہب کی کتابوں میں پائے جانے والے اختلافات کو سامنے رکھ کر اٹھائے ہیں یہ ہر اقل مند کے لیے ندہ ہے اور ہو سکتی ہے کہ یہ ندہ اس کو زلالت سے حق کی طرف لے آئے پہلا سوال ہماری اس باتوں کو پیار اور محبت سے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا گالی دینا ہمارا مذہب نہیں ہم یہود و نصارہ کو بھی گالی نہیں دیتے ان سے بھی جب بات کرتے ہیں تو دلائل کے میدان میں تو آپ کو کیسے گالی دیں گے وہ جاہل ہیں وہ رسالت کے تبلیغ کے انداز کو نہیں جانتے جو گالی دے کر بات کرتے ہیں جو کفر کے فتوے لگا کر بات کرتے ہیں ہم تو درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتے ہیں آئیے پہلا سوال شیعہ کا قیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وردہ امام معصوم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر امام معصوم کا مقام ہوتا ہے جہاں سے نبی پیتا ہے وہی سے امام معصوم پیتا ہے جیسے نبی پر وہی آتی ہے ایسے ہی امام معصوم پر وہی آتی ہے یہ شیعہ کا معروف اقیدہ ان کی کتابیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں اصول کافی موجود ہیں کلینی کی کتاب موجود ہے کتاب الارشاد موجود ہے منتحل آمال شیخ مفید کی موجود ہے جو بھائی دیکھنا چاہے درست کے بعد ہم اس کو کتابیں دکھا سکتے ہیں اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ شیعہ یہ اعتراف بھی کرتے ہیں ان وردہ نے اپنی بیٹی امہ کلثوم کا نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ عن وردہ سے کیا اور یہ اقیدہ شیعہ کا یہ اعتراف کلینی کی کتاب فروع کافی جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو پندرہ اور توسی کی کتاب تہذیب الاحکام میں ہے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی امہ کلثوم کی شادی ان کا نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ عن وردہ سے کیا تو شیعہ کو دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی پہلی بات کہ علی معصوم نہیں کیونکہ شیعہ اخیدے کے مطابق عمر بن خطاب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ظالم تھے کافر تھے اسلام سے ان کا رشتہ نہیں تھا بلکہ کہیں ان کو تاغوت کہا جاتا ہے اور کہیں ان کو فرعون اور حامان کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو امام معصوم نے کیسے اپنے لخت جگر کی شادی ایک کافر سے کی پہلا سوال دوسری بات اور یہ شیعہ کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے کہ امام معصوم تو غلطی نہیں کرتا وہ تو معصوم ہے جیسے نبی معصوم ہے تو اگر اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت علی سے غلطی ہوئی اس کا مطلب ہے پھر وہ امام معصوم اور جب علی امام معصوم نہ رہے تو باقی گیارہ اپنے آپ ان کی چھوٹی ہو گئی جنین سے غلطی ہو گئی اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر شیعہ کو یہ ماننا پڑے گا اے عقل مندو اے حق و تلاش کرنے والو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عمر ابن خطاب کافر نہیں تھے بلکہ مومن تھے اور اتنا بڑے مومن تھے کہ علی ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنا داماد بنانے کے لئے تیار ہو گئے لازمی نہیں کہ ہر مسلمان کو انسان اپنا داماد بنانے کے لئے تیار ہو جائے لازمی نہیں لیکن جس سے محبت کی انتہا ہوتی ہے جو اس کو اخلاق میں پسند ہو کردار میں پسند ہو اس کو انسان چنتا ہے اپنا داماد بنانے کے لئے تو پھر ماننا پڑے گا کہ عمر داماد علی مومن تھے مواحد تھے علی کو بڑے پسند تھے اسی لئے تو حضرت علی نے ان کو اپنا داماد بنایا اب جو شیعہ عمر ابن خطاب کو گالیے دیتے ہیں ان کی تکفیر کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے وہ داماد علی کو کیوں گالیے دے رہے ہیں دوسرا سوال شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دونوں کے دونوں کافر تھے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ کے امام اول امام معصوم حضرت علی رضی اللہ عنہ وردہ ان دونوں کی خلافت پر راضی ہوئے دونوں کی بیعت کی کسی کے خلاف خروج نہیں کیا لشکر کشی نہیں کی اب یہاں پر شیعہ قیدے کے مطابق نہ ابو بکر مسلمان ہے اور نہ حضرت عمر لیکن علی حضرت علی امام معصوم دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں دونوں کی بیعت کرتے ہیں تو ماننا پڑے گا ثابت ہوا کہ حضرت علی غیر معصوم تھے کیوں؟ کہ انہوں نے دو ظالم دو جابر دو کافر حکمرانوں کی بیعت کی اور یہ ظلم اور کفر کی مدد کرنا ہے ظالم کی بیعت کرنا کافر کی بیعت کرنا اس کے ظلم اور کفر میں مدد کرنا ہے تو ماننا پڑے گا کہ علی سے ابو بکر اور عمر کی خلافت کے مسئلے پر غلطی ہوئی لہذا وہ معصوم نہیں تھے اور اگر اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ثابت ہوتا ہے کہ علی کا شیخین کی بیعت کرنا درست درست عمل تھا وہ ان سے محبت کرتے تھے وہ دونوں سچے مومن اور عادل خلیفہ تھے بلکہ شیعوں نے اپنے پہلے امام معصوم حضرت علی رضی اللہ عنہ وردہ کی مخالفت کرتے ہوئے ان دو ان دو عادل حکمرانوں کو دو عادل خلافہ کو گالیے دی اور ان کی خلافت کا انکار کیا اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم دو میں سے ایک راستہ اختیار کریں ایک تو حسن و حسین کے بابا علی کا راستہ ہے کہ ابو بکر کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دیا عمر کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دیا یہ حسن و حسین کے بابا کا راستہ ہے اور ایک موجودہ امام یا شیعہ کا راستہ ہے کہ وہ ابو بکر کو بھی گالی دیتے ہیں وہ عمر کو بھی گالی دیتے ہیں راستے دو ہیں ایک حسنین کے بابا کا راستہ اور ایک موجودہ شیعوں کا راستہ تو ہم حسنین کے بابا سے محبت کرتے ہیں اس کے راستے پہ چلتے ہوئے ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں ان کا راستہ اپناتے ہوئے اپنے دلوں میں محبت اختیار کرتے ہیں تو اب سوچئے جو اپنے مجالی سے حسین میں محرم کے ایام میں ابو بکر عمر کو گالی دیتے ہو سوچو حسنین کے بابا نے تو ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا تیسرا سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ وردانے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کئی عورتوں سے شادییں کی اور ان عورتوں سے اللہ عز و جل نے حضرت علی کو اولاد دی اب وہ اولاد کے نام سنیے عباس بن علی بن ابی طالب عبداللہ بن علی بن ابی طالب جعفر بن علی بن ابی طالب عثمان عثمان بن علی بن ابی طالب اور ان کی ماں کے نام ام البنین بنت حزام ابن دارم اور یہ کشف الغمہ جو شیعوں کی معرفت آئیمہ کے اندر بہترین کتاب ہے مایناس کتاب ہے ان کی کشف الغمہ فی معرفت آئیمہ کتاب کے اندر موجود ہے اور اس کا مصنف علی الاربیلی شیع عالم ہے اور نام سنیے علی کی اور اولاد کے عبید اللہ بن علی بن ابی طالب ابو بکر بن علی بن ابی طالب ان کی ماں کے نام لیلہ بنت مسعود الدارمیہ یہ بھی کشف الغمہ کے اندر موجود ہے اب تیسرے اولاد کے نام سنیے رقیہ بنت علی بن ابی طالب عمر ابن علی ابن ابی طالب اور یہ عمر بن علی پینتیس سال کی عمر میں فوت ہوئے اور یہ رقیہ بنت علی کے سگے بھائی تھے اور ان کی ماں کا نام اور یہ بھی کشف الغمہ کے اندر موجود ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے علی کے بیٹوں میں اپنے نام سنے عثمان علی کے بیٹوں میں نام سنا ابو بکر علی کے بیٹوں میں نام سنا عمر اگر ابو بکر عمر عثمان میں علی کی خلافت کو چھینا تھا اور یہ علی کے دشمن تھے اور علی ان کے دشمن تھے اپنے لخت جگر کا نام کوئی اپنے دشمنوں کے نام پہ رکھا کرتا ہے اپنے لخت جگر کا نام اپنے دل کے ٹکڑے کا نام کیا وہ اپنے دشمن کے نام پہ رکھے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا اگر امام معصوم غیور علی نے اپنے پیارے بیٹوں کا اپنے لخت جگر کا نام ابو بکر عمر عثمان جیسے دشمنوں کے اوپر رکھا تو اقل مند انسان یہ کام نہیں کر سکتا تو حضرت علی جو تمہارے اقیدے کے مطابق امام معصوم ہے انہوں نے یہ کام کیوں کیا اپنے بیٹوں کا نام انسان اپنے پیاروں کے نام پہ رکھتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ حضرت علی ابو بکر سے پیار کرتے تھے عمر سے پیار کرتے تھے اور عثمان سے پیار کرتے تھے اور علی پہلے قریشی ہیں علی وہ پہلے قریشی ہیں جس نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا عمر رکھا عثمان رکھا اور اگر یہ تینوں تینوں خلافہ اسلام دشمن خلافہ تھے یہ تینوں کے تینوں قرآن میں تحریف کرنے والے تھے جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے تو پھر سوچئے حضرت علی رضی اللہ عنہ وردہ نے اپنے بیٹوں کا نام ان کے نام پہ کیوں رکھا چوتھا سوال نحج البلاغہ شیعہ کے ہاں بڑی معروف کتاب مہتبر کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ علی نے خلافت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کیا اور فرمایا دعونی والتمیسو غیری خلافت کا بوجھ میرے کندوں پہ نہ ڈالو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیفہ بنا لو مجھے چھوڑ دو کسی اور کو خلیفہ بناو نحج البلاغہ صفحہ نمبر 136 یہ بات چیہہ مذہب کے باطل ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کیوں کہ علی کے امامت کے منصب سے انکار کرتے ہوئے یہ کہنا کہ مجھے چھوڑ دو کسی اور کو خلیفہ بنا لو کسی اور کو پکڑ لو تو ان کے عقیدوں کے مطابق جیسے ہمارے ہاں نماز فرض ہے رکن ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے زکاة فرض ہے جس طرح ہمارے ارکان کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں اسی طرح شیعہ کے ہاں امامت فرض ہے امامت کے عقیدہ فرض ہے تو حضرت علی اس فرض منصبی کا انکار کیوں کر رہے تھے یہ ان کا رکن اول ہے رکن اول کا انکار کرنا کہ میں تمہارا خلیفہ بننے کیلئے تیار نہیں اگر یہ رکن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے رکن اول کی طرف سے نازل کردہ ہے